آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فائلم نیمرٹیا اور فائلم گیسٹروٹریکہ کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائلم نیمرٹیا کی جو فائلم نیمرٹیا ہے اس کی اگر سپیشیز کی بات کریں تو 900 سپیشیز ہیں نیمرٹینز کی اس کے علاوہ دیئر الانگیٹ فلیٹنڈ وارم ان کی باڈی جو ہے وہ الانگیٹ ہوتی ہے فلیٹنڈ وارمز ہوتے ہیں اور یہ میرین مڈ اور سینڈ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان میں لانگ پروبوسیز ہوتا ہے پروبوسیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پروبوسیز ہم کس کو کہتے ہیں اب ان کے اندر لانگ پروبوسیز ہونے کی وجہ سے نیمرٹینز کو کومنلی پروبوسیز وارمز کہا جاتا ہے یعنی کہ نیمرٹینز کی دو نام ہے ایک تو اس کو پروبوسیز وارم کہا جاتا ہے اور سیکنڈ اس کو ریبن وارم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریبن کی طرح کا ہوتا ہے تو اس کو پروبوسیز وارم اور نمرٹین اور ریبن وارم تینوں اسی کے نام ہے اور پروبوسیس وارم اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں لانگ پروبوسیس پایا جاتا ہے اگر اس کے سائز کی بات کریں اڈلٹ وارم رینج ان سائز فروم فیو میلی میٹر ٹو سیورل سینٹی میٹر ان لیند سائز اس کا فیو میلی میٹر سے سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اگر اس کے کلر کی بات کریں تو اس کا کلر پیل یلو اورنج گرین یا پھر ریڈ کلر کا ہوتا ہے اب اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے اسیلو میٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بائی لیٹرلی سیمیٹریکل ہوتے ہیں ان سیگمنٹیڈ وارم ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی باڈی میں سیگمنٹیڈ نہیں ہے ان کی باڈی ان سیگمنٹیڈ ہے یہ ہوتے ہیں نا سیگمنٹیڈ تو ان کی باڈی ان سیگمنٹیڈ ہے سیگمنٹیڈ نہیں ہے تو اس طرح جو میں نے بھی ڈراؤ کیا ہے یہ سگمنٹیڈ تھے لیکن ان کی باڈی انسگمنٹیڈ ہوتی ہے اور یہ بالیٹرلی سیمیٹریکل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سیلیٹیڈ اپیڈرمس پائی جاتی ہے سیلیٹیڈ اپیڈرمس ہوتی ہے جس میں موکس گلینڈ ہوتا ہے سیلیٹیڈ اپیڈرمس کنٹیننگ موکس گلینڈ موکس گلینڈ کیا کرتے ہیں سکریٹ موکس سکریٹ کرتے ہیں اس کا جو دیجسٹیڈ ٹریک ہے وہ کمپلیٹ ہے اس سے پہلے ہم نے جتنے فائلم پڑے ہیں اس میں ہم نے کمپلیٹ دیجسٹیڈ ٹریک کی کسی میں بھی بات نہیں گئی تھی لیکن اس میں دیجسٹیڈ ٹریک کمپلیٹ ہے ان کا دیجسٹیڈ ٹریک کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس میں انس بھی پائی جاتی ہے اب اس میں پروٹون افریڈیا ہے پروٹون افریڈیا ہم نے تقریباً پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کافی فائلمز میں تو اس میں پروٹون افریڈیا استعمال ہوتا ہے ایکسکریشن کے لئے پروٹون افریڈیا کیا ہے ایک ایکسکریٹری سٹرکچر ہے جو کہ ایکسکریشن کے لئے استعمال ہوتا ہے نروس سسٹم اگر بات کریں تو اس میں سیریبرل گینگلیون پائے جاتے ہیں لانگیچوڈنل لارکارٹس پائے جاتی ہیں اور ٹرانسورز کمی شورز پائے جاتے ہیں اب یہاں پہ اگر اس کے آپ کو یہ کنفیان ہوگی کہ یہ کمی شورز یا یہ ٹرانسورز کمی شورز کیا ہے یہ نام جو ہمارے ہیمی سفیر ہے برین کے اندر ہیمی سفیر جو ہے اس کو یہ کنیکٹ کرتی ہے ٹھیک؟ جیسے اگر ہم اس کو درا کریں تو یہ ہم برین کے اندر یہ دو اس طرح لائنز درا کرتے ہیں یہ لائنز جو ہے نا یہ لانگیچوڈنل نر کارٹ یہ دو لائنز جو ہیں یہ لانگیچوڈنل نر کارٹ ہوتی ہیں اب ان کو آپس میں یہ جو کنیکٹ کر رہی ہے چیز وہ کہلاتی ہے ٹرانسورس کمی شورز ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ہیمی سفیر ہے برین کے اندر اس کو یہ آپس میں کنیکٹ کرتی ہے ہمارے پاس جو یہ لانگریٹیڈنل نیر کارڈ ہے ان کو یہ آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے اور اس کو ہم ٹرانسورس کمی شورز بولتے ہیں اب آگے ان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس میں اگر کوئی بھی بلڈ ہے تو وہ پوری اس کے اندر پھیر رہا ہوگا ایسا نہیں یہ ان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے انہیں کہ ان کی جو بھی سارا دیجیشن سارا پروسیس ہے وہ ایک کلوزڈ وے میں ہوگا ٹھیک ہے تو ان کا سرکولیٹری سسٹم کلوزڈ ہوتا ہے اب اس کے باڈی سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے جو باڈی مسکولیچر ہے اس میں دو یا تین لیئرز پائی جاتی ہیں اب یہاں پہ یہ پروبوسیس دکھایا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب اس کے باڈی پارٹ کے ڈسکس کرتے ہیں تو باڈی پارٹ جو ہے اس میں سب سے پہرے پروبوسیس کے بارے میں بتایا ہے جو آپ سے شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے یا ایمزی کیوز میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو نیمرٹینز میں لانگ پروبوسیس پائی جاتا ہے اب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لائن یہ کہہ یہ پروبوسیس ہے پروبوسیس بیسیکلی ایک لانگ کوائل ٹیوب ہوتی ہے لانگ کوائل ٹیوب کو ہم بولتے ہیں پروبوسیس ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں نیمرٹینز میں تو ایک ہائیلی ایکسٹینسیبل مسل مجود ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں رنکو سیل ایک رنکو سیل ایک شیط ہوتی ہے جہاں پر یہ رنکو سیل مجود ہے یہ آپ کو یہ جو ایک شیط نظر آ رہی ہے اس کوائل کے گرد ایک کورنگ ہوتی ہے جیسے سیلوم ہوتی ہے بلکل ویسے ہی رنکو سیل اسی کے آپ کے اہلے ہومولوگس ہوتی ہے تو رنکو سیل ایک ٹیوبیلر کیوٹی ہوتی ہے جس نے پروبوسیس کو ہولڈ کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک شیط ہوتی ہے پروبوسیس کے گرد جس کو ہم رنکو سیل بولتے ہیں اور پروبوسیس ایک لانگ کوائل ٹیوب ہوتی ہے اب آگے اس پروبوسیس پہ کچھ آمڈ ہوتے ہیں کچھ شاپ پروجیکشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹائلٹ جس کی مدد سے پروبوسیس کا بسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ یہ پرے کو کیپچر کرتی ہے ٹھیک ہے with the help of these سٹائلٹ تو یہاں پہ یہ پروبوسیس ہے جیسے یہاں پہ یہ پروبوسیس ہے تو اس کے اس طرح کر کے یہاں پر سٹائلٹ اٹیچ ہوگا ایک باب آم ٹھیک ہے جس طرح آپ ہتھیار کہہ لیں بلکل اسی طرح یہاں پہ یہ سٹائلٹ ہوتا ہے اور یہ سٹائلٹ جو ہے اس کی مدد سے یہ کیا کرتی ہے یہ اپنے پرے کو کیپچر کرتی ہے اور اس کے اردگرد جو یہاں پہ شیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں رنگ کو سیل ٹھیک ہے اب کارنیورس سپیشیز use the proboscis to capture anilid and crustacean ٹھیک ہے تو یہ جو بھی کارنیورس سپیشیز ہیں وہ ان پروبوسیس کو استعمال کرتی ہیں anilid کو کیپچر کرنے کے لیے یا کوئی بھی کرسٹیشن ان کا اگر پرے ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس proboscis کی وجہ سے اس کو proboscis warm بھی کہا جاتا ہے اب آگے اس کی digestive system کے اگر بات کریں تو ان میں digestive system complete ہے اور one way digestive track ہے اس میں ingestion کے لیے mouth ہے اور anus جو ہے اس کے digestive waste کو eliminate کرنے کے لیے موجود ہے یعنی کہ mouth بھی ہے اور anus دونوں چیزیں موجود ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ food اس کے انٹیریئر والی سائٹ سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے اس کے انٹیریئر سے posterior part of the digestive cavity میں جاتی ہے یعنی کہ اس کے انٹیریئر سائٹ پہ mouth ہوتا ہے اور اس کی posterior سائٹ پہ anus ہوتی ہے ٹھیک ہے تو food آتی ہے اس کے انٹیریئر پارٹ میں اور پھر وہاں سے آگے posterior part میں جاتی ہے digestive cavity میں پھر آگے وہاں پہ جتنے بھی mechanical breakdown ہونے ہوتے ہیں food کو digest کرنا absorb کرنا پھر اس کی جو بھی feces formation کر کے ان کا digestive system کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک great innovation innovation کہتے ہیں تبدیلی کو change کو کہا جاتا ہے innovation تو ایک great change ہے نی ملٹینز میں evolution میں اگر دیکھا گیا ہے تو آگے بات کرتے ہیں اس کی circulatory system میں they also have nervous system کہ ان کے پاس nervous system ہے اب ہم نے digestive system کی بات کر لی اب ہم اس کے circulatory system کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں nervous system ہے یہ بھی ایک اور major innovation ہے کہ اس کا جو circulatory system ہوتا ہے اس میں جو ہے two lateral blood vessels پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے nervous system میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو circulatory system ہے اس میں two lateral blood vessel پائی جاتی ہیں اور ان blood vessel سے کچھ branched tubetry جو ہیں وہ arise ہوتی ہیں ٹھیک ہے branched tributary جو ہے یہ اس کے lateral blood vessel سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے یہ branched ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ ذرا branched form میں ہوتی ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے کہ اس میں heart موجود نہیں ہوتا heart absent ہوتا ہے اب ان میں جو ان کی blood vessel ہوتی ہیں large blood vessels وہ کیا کرتی ہیں blood کو propel کرتی ہیں ان میں جب contraction ہوتی ہے ان کی large blood vessel میں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کا blood propel کرتا ہے لیکن اس کا blood circulate نہیں کرتا وہ صرف دو طریقے سے move کرتا ہے simple move کرتا ہے ایک تو forward اور دوسرا backward ان longitudinal vessels میں وہ forward move کرے گا یا backward move کرے گا وہ circulation نہیں کرتا ٹھیک ہے اور blood cells present ہوتے ہیں کچھ species میں کچھ میں نہیں ہوتے آگے evolutionary advancement دیکھیں نیمرٹیا میں تو وہ کیا ہے اب نیمرٹیا میں دو advanced characters ہم نے دیکھ لیے ہیں ایک تو یہ کہ therefore they are much larger than most platforms اور ان advanced characters کی وجہ سے یہ platform سے larger ہے اب وہ characters کون سے ہیں یہ دو characters ہیں ایک تو یہ کہ اس میں blood vessel موجود ہے وہ blood vessel provide کرتی ہے blood کو to local tissues دوسرا ان میں one way digestive track ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان میں nutrient efficiency بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا proper process ہوتا ہے اب آگے اگر اس کے reproductive system کی بات کریں تو نیمرٹین جو ہوتے ہیں وہ diocious ہوتے ہیں male اور female reproductive structure develop from parenchyma ہوتے ہیں اگر اس کی locomotion کی بات کریں تو اس کی locomotion کیا ہے کہ اس میں adult نیمرٹین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی mucus جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ glide کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی trail ہے اس پہ mucus ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ move کرتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے locomotion یہ ہوتا نا اس کے movement تو اس mucus پریسٹیلٹک کونٹریکشن آف یہ پریسٹیلٹک ہے ٹھیک ہے پریسٹیلٹک کونٹریکشن آف باڈی مسلز پروائیڈ دا پروپلسی فورسز اب اس میں جو سلیا اور اس کے اندر پریسٹیلٹک کونٹریکشن ہیں اس کی جو باڈی مسلز میں وہ ایک پروپلسی فورسز جنریٹ کرتے ہیں پروپلسی فورسز ہوتی ہے ایک دھکا لگانا بلکل اس طرح فورس ہوتی ہے بیسیکلی پریسٹیلٹک کونٹریکشن میں بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہوتی ہے اس کی باڈی میں اگر ہم بات کریں تو فورڈ جو ہی لیتا ہے آپ کہلیں کہ دھکا لگاتی ہے وہ آگے فورڈ اس کے سٹمک میں جاتی ہے ٹھیک ہے فورڈ موف تھو در ڈیجسٹیو ٹریک جیسے ہمارے پاس یہ پریسٹیلٹس کونٹریکشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے اس کا ایزوفیگرز ہے میں اس سے رپریزن کہہ رہی ہوں یہاں پہ اس کے سموتھ مسلز ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک بولس بنتا بلکل ہیومنز میں بھی ایسے ہی یہاں پہ ایک بولس ہوتی ہے جو کہ فوڈ ہوتی ہے بولس کی فارم میں بن جاتی ہے ب او ایل ایس بولس اب یہاں پہ جیسے جیسے فوڈ فورس کے ذریعے نیچے آتی جاتی وہاں پہ اس طرح کر ایک بال بنتا جاتا ہے پھر آگے وہ فوڈ نیچے آتی ہے پھر یہاں سے دوبارہ سے کنٹریکٹ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے اس سارا پروس کمپلیٹ ہو جاتا ہے پہ پیرستیلٹک کنٹریکشن اس کی بارڈ مسئل میں اور یہ پروائیڈ کرتی ہے پروپلس فورس اس کی مدد سے فوڈ آگے فوڈ گیسٹو ٹریکہ کی یہ لاسٹ فائلم ہے اس شپٹر کا فائلم گیسٹو ٹریکہ جو ہے اس گیسٹروز کہتے ہیں سٹومک اور ٹرائیکوس کا مطلب ہوتا ہے ہیر اب یہ سب سے چھوٹا فائلم ہے اس میں تقریبا اگر سپیشیز کی بات کرے تو فائیف ہنڈر سپیشیز ہوتی ہیں نیمرٹیا ہمیں نائن ہنڈر سپیشیز ہوتی ہیں اس میں جس فائیف ہنڈر سپیشیز ہیں جو کہ میرین اور فریش واتر سپیشیز ہیں یہ کہاں پہ رہتی ہیں یہ گہرائی میں رہتی ہیں اگر اس کے سائز کے بات کریں تو سائز ہے 0.01 سے لے 4 میلی میٹر ہوتا ہے یہ اپنے سیلیا کو استعمال کرتی ہے سیلیا اب ان کی نائی وینٹرل سرفیس پہ موجود ہے اوپر والی دورسل ہے نیچے والی سطح وینٹرل سرفیس ہے سیلیا اس کی وینٹرل سرفیس پہ موجود ہوتی ہے جن کے ذریعے یہ سبسٹریٹ پہ موو کرتی ہے اب اس فائیرم میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں ایک تو یہ کہ ان میں دورسل کیوٹیکل آفن کنٹین سکیل بریسل سن سپائن ان میں کیوٹیکل بیسکل کیا ہوتی ہے جو آنیمل کی آوٹر سرفیس ہے اس کو کیوٹیکل کہا جاتا ہے وہ رف ہوتی ہے فلیکسیبل بھی ہوتی سم ٹائم اس پہ سکیل سپائن بغیرہ پائے بال جو ہوتے ہیں سٹیف ہیر ان کو بریسل کہا جاتا ہے یہاں پہ سخت قسم کے بال ہوتے ہیں یہاں پہ اس کی فوق ڈیل ہے اس کی فوق ڈیل ہوتی ہے اس کی مومنٹ میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اس کی سکیل بریسل سپائن اس کی پروٹیکشن میں ہیلپ کرتی ہے کسی بھی پریڈیٹر سے سنکیشیل اپیڈرمس is پریزن بھی دی کیوٹیکل اب اس کی کیوٹیکل کے نیچے اپیڈرمس ہوتی ہے سنکیشیل کہا جاتا ہے ٹوگیدر یعنی کہ ایک اپیڈرمس کٹھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کی کیوٹیکل کے نیچے ٹھیک ہے اس کی بھی نیچ اپیوٹیکل اپیڈرمس مجود ہوتی ہے اب اس میں کچھ سینسری سٹرکچر پائے جاتے ہیں سینسری سٹرکچر جو ہیں وہ کس فارم میں ہوتے ہیں وہ سیلیا کی فارم میں ہوتے ہیں یعنی اٹفٹ آف سیلیا ار پریزن یہاں پہ توفٹ آف سیلیا بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے ہیڈ میں سینسری سٹرکچر ہے جو کس کی فارم میں ہے سیلیا کی فارم میں ہے اب ان میں نروس سسٹم پایا جاتا ہے نروس سسٹم میں برین ہے اور کچھ پیئر آف لیٹرل نرو ٹرنکس پایا جاتی ہیں نرو ٹرنکس بیسیکلی بندل آف نرو فائبرز ہوتی ہیں یعنی کہ بندل آف نرو فائبرز انکلوز اینہ کنیکٹیو ٹیشو شیت یعنی کہ کچھ بہت زیادہ نرو فائبرز کے بندلز ہوتے ہیں جو کسی بھی کنیکٹیو ٹیشو شیت میں انکلوز ہوئے ہوتے ہیں اس کے اینس تک ٹیوب کی فارم میں ارینج ہوتا ہے ایک سٹریٹ ٹیوب ہوتی ہے اب اس میں ماؤت بھی ہوتا ہے مسکولر فیرنکس بھی پائی جاتی ہے انٹس نائن بھی ہے اور اینس بھی پائی جاتی ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اس کے پاس سٹمک بھی ہے اور اس کے پاس فیرنکس بھی ہے جو فیرنکس ہے نا وہ کیا کام کرتی ہے وہ پمپنگ ایکشن کا کام کرتی ہے اور جو بھی مایکرو آرگنیزم یا کوئی بھی آرگینک ڈیٹریس ہے اس کو انجسٹ کرتی ہے بائی پمپنگ ایکشن جس طرح آپ کوئی چیز پمپ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ویسے اس کی فیرنکس اس طرح پمپنگ ایکشن کے طور پر کام کرتی ہے فرام دی بارٹم سیڈیمنٹ اینڈ ویپورٹر جیسے بہت گہرائی میں پانی ہے وہاں سے کوئی بھی آرگینک ڈیٹریس کو انجسٹ کر لیتی ہے جس طرح پمپ آپ زمین میں ڈالتے ہیں وہاں سے کوئی پانی بغیرہ نکالتے ہیں تو بلکل ویسے ہی یہ مایکرو آرگنیزمز کو اور آرگینک ڈیٹریس کو انجسٹ کر لیتی ہے پمپنگ ایکشن کے ذریعے اب اس کی جو دیجیشن ہے وہ ایکسٹرا سیلولر ہوتی ہے موسٹلی ٹھیک ہے اب اس میں ایک تو فیرنکس کی بات اور ایک ہم نے انٹرسٹائن کی بات سٹمک کی بات اس میں انٹرسٹائن بھی ہے سوری سٹمک بھی ہے جہاں پہ اس کا دیجیشن کا کام ہونے اور اس میں فیرنکس بھی ہے فیرنکس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایزا پمپنگ ایکشن کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی دیجیشن موسٹلی ایکسٹرا سیلولر ہوتی ہے آگے اس میں کچھ اڈیسیو گلینڈز موجود ہوتے ہیں اور وہ کہاں پر ہوتے ہیں اس کی جو فوقڈ ٹیل ہے اس فوقڈ ٹیل میں کام کرتے ہیں ان کے کچھ ایسے مٹیریل کو یہ سکریٹ کرتے ہیں جو کہ کسی بھی اینیمل یا کوئی بھی سالیڈ اوبجیکٹ کے ساتھ اس کو اٹیج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اب آگے اس میں پیرٹ پروٹو نفریڈیا پائے جاتے ہیں جو کہ فریش وارٹر سپیشیز میں ہوتے ہیں لیکن اپسنٹ ہوتے ہیں میرین سپیشیز میں بٹ پروٹو نفریڈیا مورفولوجیکلی ڈیفرنٹ اپسنٹ ہوتے ہیں دوسرے ایسیلومیٹ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کا جو پروٹو نفریڈیا اس میں سنگل فلیجلہ پائے جاتا ہے لیکن جو دوسرے ایسیلومیٹ ہیں ان میں سیلیا پائے جاتا ہے ان کے فلیم سیل میں تو اس لحاظ سے یہ ڈیفرنٹ ہے کہ پروٹو نفریڈیا جو ہے اس میں یعنی کہ یہ جو ہم بات کریں گیسٹو ٹریکا کے پروٹو نفریڈیا اس میں سنگل فلیجلہ پائے جاتا ہے لیکن جو دوسرے ایسیلومیٹ ہیں ان میں فلیجلہ نہیں ان میں سیلیا پائے جاتے ہیں ان کے فلیم سیلز کے اندر اب آگے بتایا ہے کہ اس کے جو میرین سپیشیز ہیں وہ دو طریقے سے ریپروڈیوز کرتی ہیں ایک تو سیکشولی اور دوسرا اے سیکشولی کرتی ہیں دیار ہرمیفروڈائٹ ٹھیک ہے یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں جنریلہ مجود ہوں گے ان کے اندر that's why it is ہرمیفروڈائٹ یا ڈائشس آپ کہہ لیں اب اس میں جو اس کی فریش وارٹ جو میرین سپیشیز ہیں وہ سیکشولی ریپروڈیوز کر رہی ہیں لیکن موسٹی اس کی جو فریش وارٹ سپیشیز ہیں وہ اے سیکشولی ریپروڈیوز کرتی ہیں بائی دی پارثینو جینیسیس ٹھیک ہے پارثینو جینیسیس ہم کہتے ہیں کہ development ہوتی ہے female gamit اس میں زیادہ تر female gamit کی development ہوتی ہے میر خود کم ہوتے rare chance ہوتا ہے تو development of female gamit without fertilization پارثینو جینیسیس ہم کہتے ہیں development of female gamit without fertilization اب اس میں جو female ہے وہ دو قسم کے egg دیتی ہے یعنی کہ اس میں دو قسم کے egg جہاں ہوں گے unfertilized egg ہیں ایک ہوتے thin shelled egg اور دوسرا ہے thick shelled egg اب جو thin shelled egg ہے یہ hatch ہوتا ہے female میں during favorable environment جب environment برداشت کرنے کے قابل ہوتی یہ suitable ہوتی اسے favorable کہا جاتا ہے تو یہ hatch کرتی ہے female کو favorable environment میں لیکن جو thick shelled ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ withstand an unfavorable condition for long period جیسے بہت زیادہ تھند ہوتی ہے وہ ان کے لئے unfavorable ہے بہت زیادہ گرمین کے لئے unfavorable ہے تو یہ کیا کرتے ہیں جب unfavorable condition بہت دیر تک رہتی ہے تو اس کے بعد یہ hatch کرتے ہیں into female اس کے علاوہ ان میں larval stage نہیں ہوتی اس میں direct development ہوتی ہے اس میں larval stage نہیں ہوگی direct اس میں development ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں جو egg ہے اس سے direct اس نے کیا بنا دیا اس نے ایک adult بنا دیا ٹھیک ہے تو ایک young جو ہے اس میں direct produce ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کوئی larval stage موجود نہیں ہوتی تو یہ دو فائلم تھے اب یہاں پہ آگے cladogram showing evolutionary relationship among the class of platy helmenthes یہ سارا جو ہم نے topic پڑھا ہے جو chapter complete کیا ہے یہ سارے آپ لوگ ایک دفعہ read کر لیجے گا کہ یہاں پہ بتایا ہے turbulent area کے بارے میں یہ اس کے characters ہیں then monogenia ہے trematoda ہے sister idea کے characters کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے تو یہ بس آپ لوگ پڑھ لیجے گا یہ summary بریف جو نئی developments آئیں آگے کچھ فردر phylogenity consideration کے اگر ہم بات کریں تو اس میں different views ہیں platy helmenthes کی evolution کے اگر بات کریں تو different views ہیں یہ آپ لوگ read کر لیا کریں phylogenity consideration کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ بتایا ہے کہ zoologist کچھ zoologist اس بات پہ یقین کر تھے کہ جو platy helmenthes کی body form ہے نا وہ central ہے animal evolution کے لئے ٹھیک ہے یہ ان کا belief تھا کہ ancestral flat form similar تھے اس کے turbulent کے similar تھے اس کے علاوہ cladogram of platy helmenthes unites the monogenia trematoda ancestroid یا اس نے ان کو unite کر رکھا ہے second point میں کیا ہے ریسنٹ molecular data اس نے یہ سجسٹ کیا ہے کہ اسی لومیٹ فلیٹ ورمز ہیں وہ platy helmenthes کے ممبر نہیں ہیں وہ کس کے close ہیں they are very close to the first ancestral bilateral animals جو پہلے first ancestral bilateral animals تھے ان کے یہ close ہیں لیکن یہ اسی لومیٹ فلیٹ ورمز are not the members of phylum اب third point کیا ہے کچھ evidence یہ ہر کسی zoologist نے اپنا بتایا ہے ہر کسی evidence سے انہوں نے کچھ points بتایا ہو ہوتے phylogenetic consideration میں اب کچھ evidence سے یہ پتہ چلتا ہے کہ parasitic platforms to ancient free living ancestors the free living and parasitic ways of life formed in the camera 600 million years ago یعنی کہ free living and parasitic way of life ہے platform کی یہ تقریبا 600 million years ago پہلے کی ہے 600 million سال پہلے ان کے evidence دیکھے گئے یہ اتنی پرانی ہے یہ evidence جو ملے ہیں ان سے یہ پتہ چلا ہے 600 million سال پہلے کے ہیں اب جو پہلا platform parasite تھا وہ کس کے ساتھ associate کرتا تھا وہ کرتا تھا primitive molusks arthropod اور acyna یعنی ان تینوں کے ساتھ جو first flatworm تھا اس کی association دیکھی گئی پھر آگے پورت پوائنٹ میں بتایا ہے کہ gastrotrix show some distant relationship to the acylomates for example کس طرح کہ gastrotrix کے اندر body cavity same ancestral source as those of the turbulent flatworm یعنی کہ ان کا ventral cilia drive کیا گیا تھا کہ جس طرح ancestral source کو دیکھا جائے جس طرح flatworm میں تھا ventral cilia اسی طرح ان کے بھی cilia ہے وہ ventral سائٹ پہ مجود تھا تو آج ہمارا chapter complete ہو گیا اب next lecture چپٹر سٹارٹ کریں گے